دریائے جیلم میں ہیں ان کے درجے کا سناب اس پر جاری ہے غریب آدمیوں کسانوں کے خسلے زیرے آب ہیں اور ہیڈ تریم پر بڑا مسئلہ جو یہاں ہے وہ پانی کا ہے فلٹ آتے تو ان کی کوئی سننے والا نہیں ہوتا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سے آگے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہیڈ تریموں سے آگے بیرائی سے آگے ملتحان تک اسلام علیکم ناظرین میرے نام سے شانگزہ ہے اور آپ میرا یوٹیوب پینلوک دیکھنا ہے ناظرین دریائے جو علم میں پانی سطح بلند ہوئی ہے اور دریائے جو علم میں پانی سطح بلند ہونے سے دریائے جو علم کے جو قریبی علاقے ہیں جو جسے ہم دریائے کا پیت کہتے ہیں اور ہم لوگ جس کو دریائے کے جو قریبی دستیاں علاقے کھڑی فصلے جو ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں جو پسان ہیں ان میں تشویش کی لہر ہے لیکن دریائے حکومت کی جانت سے کہا جا رہا ہے کہ ایک تماثر کیے گئے ہیں لما با لما سلاحب کی سطح کو مونیٹر کیا جا رہا ہے حالیہ بارشیں اور گلیشیرز جو پگلنے کے باعث دریائے جہلم اور چناف دونوں دریائوں میں سلاحب کا خطرہ ضرور ہے لیکن ابھی تک کوئی سلاحبی سطحان جو ہے وہ قضا نہیں ہوئی کہاں کسان جو ہیں وہ ان میں کاف تشویش پائی جا رہی ہے دریائے جہلم کی قریب جو بستیاں ہیں جو قریب فصلے ہیں وہاں پانی جو ہے وہ داصل ہوا ہے اور دریائے جہلم کی قریبی ان لاکھوں میں پانی داثر ہونے سے کسان جو ہے ان میں کافی پریشانی ہے اور تشویش کی لہر ان میں جوڑی ہوئی ہے کیونکہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جیسا آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں بہت سارے ہمارے ناظرین جانتے ہیں جو جولائی ہوتا ہے جولائی میں جو درمیانے درجے کا جو سلاحب ہے یا نیچھے درجے کا جو سلاحب ہے اس سے ایکسپیکٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے سامپلٹ آتا ہے سبھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کوڑا جولم میں پانی کی سطح پوری سی بلد ہوئی ہے اور اتنی زیادہ ایسی کوئی حکامی صورتحال نہیں ہے لیکن لمحہ با لمحہ جو ہے اس موائٹر بھی کیا جا رہا ہے دفلٹ کنٹرول رومز کائم کیے گئے ہیں اور اسی سلاحب کی فیشن ازار جو ہے وہ پہلے ہی جو مشکے ہیں وہ کی گئی ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے ساتھ تاکہ ادر کوئی سلاحب کی صورتحال تگا ہوتی ہے تو لوگوں کو محفوظ مکامات پر بھی نتکل کیا جا سکے اور لوگوں کی مدد جو ہے پوڑی پوٹر کی رہا سکے ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اتھانا جھن کی تحصیل اتھانا ہزارے کے قریبی جو دیاعت ہیں وہاں پر پانی جو ہے وہ داخل ہوا ہے دریائے جہلپ کے جو قریبی بستگیاں ہیں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ رہائش تذیر ہوتے ہیں دریائے دریائوں کے قریبی علاقوں میں یعنی کہ دریائے جسے ہم بیٹ کہتے ہیں دریائے کی ریور کی جو بیٹ ہوتی ہے وہاں پر ایک جگہ ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگوں نے اپنی اراضی بھی کاش کی گئے ہوتی ہے رہائش وزیر بھی ہوتے ہیں اور وہ جو جگہ ہوتی ہے وہ دریائے کا اپنا ایک علاقہ ہوتا ہے وہاں پر پانی کی جب سکا ملن دیتی ہے تو غیر سی بات ان علاقوں میں پانی جو ہے وہ آ جاتا ہے آپ کو صورتحال یہ ہے کہ ان علاقوں میں پانی آیا ہے کسان جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کسانوں کی بیٹ ہی آپ کو پہنچ جاتے ہیں کسان جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ کسانوں کی تو ویڈیوز جو ہیں وہ کچھ سامنے آئی ہیں وہ ویڈیوز بھی آپ کو دکھاتے ہیں زیرہ ہے دریائے جیلمہ ہیں انچے دردے کا شناف اس پر جاری ہے غریب آدمیوں کسانوں کی فصلے زیرہ آب ہیں اور ہیٹریوں پر پانی کا اخراج نہ ہونے کے برابر ہے اربعوں روپائیں لگانے پر جو اس کے دروں میں اضافہ کیا گیا اس کا عوام کو کوئی فیدہ نہیں ہو رہا ہم مطالبہ کرتے ہیں جیلمہ میں ہیٹریوں سے پانی کا اخراج بڑھایا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام عرسلان ہے جی اور میں موضع ساجر کے رہائش ہوں یہ اٹھارہ زاری تحصیل کا یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں لیکن اس گاؤں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں دو دو چار چار یا پانچ پانچ اکڑ کے کاشتار ہیں جس کی وجہ سے ان کو ہمیشہ سے مسائل کا سامنا رہتا ہے سب سے بڑا مسئلہ جو یہاں ہے وہ پانی کا ہے فلٹ آتے تو ان کی کوئی سننے والا نہیں ہوتا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سے آگے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہیڈ تریموں سے آگے بیرائی سے آگے ملتان تک وہ سارے کے سارے جاگیردار ہیں سو اکڑ کا کوئی مالک ہے کوئی دو سو اکڑ کا مالک ہے اور جیسے ہی ان کے حاصل آپ کی تھوڑی سی بھی گنجائش یا خبر آتی ہے فوراں نکاسی کا انتظام کر دیا جاتا ہے لیکن یہاں کا مسئلہ کیا ہے کہ چونکہ چھوٹے کاشتگار ہیں ان کے آواز سننے والا کوئی نہیں ہے ہم ان کے آواز بند کے دراصل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ بھی اس کی اوپر ایکشن لے تاک اٹھائے جائیں پانی کا جو اخراج ہے وہ مناسب انداز میں کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی پروپر ایک پولیسی بنائی جائے کہ یہ جو رکبیں ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں ہزاروں اکڑ ہیں لاکھوں اکڑ ہیں لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چھوٹے زمیندار ہیں وہ زیادہ تر اپنی بات آکے پہنچیں تو یہ راظرین آپ نے سنا ہے کہ کسان چونہیں وہ کیا کہتے ہیں کسانوں کے کیا مطابقات ہیں کسان کیا دیکھیں تشویش کی رہیت تو ہوتی ہے جب پانی آتا ہے اب اس کے دوسرے اگر ہم سائٹ پر ایک تو یہ آگیا کہ جو جو آتا ہے پانی تو اس سے کسانوں کی کھڑی پسنیں متاثر ہوتی ہیں لیکن اسی طرف اگر ہم جائیں تو پانی آنے سے کسانوں کی کھڑی پسنوں کو اگر دیکھا جائے تو ان علاقوں میں جہاں پر پانی کی قلت ہوتی ہے پانی وہاں پہ کسانوں کو پیدا بھی ہوتا ہے کس کسانوں کو نکسان بھی ہوتا ہے ہر سال کیونکہ میں تو ہمیشہ سے جو سالاتو سورتحال اس کو تور کرتا ہے آیا ہوں تو میں با فضو جانتا ہوں کہ فلیڈ کی جو ہے وہ کیا سورتحال ہوتی ہے ابھی فلیڈ تو ہے وہ ایک سکت نہیں ہے لیکن چونکہ پانی کا فلو تو بڑا ہے ریپورٹ بھی ہم نے کرنا ہے ہم نے آپ کو سورتحال سے بھی اگا کرنا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جولائی میں ہو سکتا ہے کہ فلیڈ کی صورتحال ہو جیلن میں بھی ہو سکتی ہے چنار میں بھی ہو سکتی ہے گلیشیر پگلتے ہیں اس کے بعد بارشوں پر اگر سلسلہ چلتا ہے تو پھر سالان کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے ابھی جو جریا جیلن کے قریبی جو علاقے ہیں جہاں جہاں سے جیلن سے پانی گزر رہا ہے وہاں پہ جو پانی ہے وہ وہاں نکلا ہے اور پانی کی سطح بلند ہوئی ہے تری پسنے جو ہیں ان میں پانی داخل ہوا ہے اور کسان جو ہیں وہ چونکہ ظاہری سی بات ہے پانی جباتا ہے جو وہاں پر لوگ رہش حزیر ہوتے ہیں وہاں پہ تو کسان جو وہاں کے مکین ہے وہ پریشانی میں بکلا ہو جاتے ہیں بہرحال کوئی ابھی بڑے سطرے کی کوئی سلابی صورتحال نہیں ہے اگر پانی آتا ہے تو مزید پھر اس سوالے سے انگازی سرگرمیاں میں شریف کی جائے گی ابھی لمحہ با لمحہ حضاب حکومت تو ہے وہ سلابی صورتحال کو تریہا جہنم اور شرام دوروں میں مونٹر کر رہی ہے اسی طرح دعاوی میں مونٹر کیا جا رہا ہے یہاں اتنی بھی دریہاں ہیں وہاں پہ جو صورتحال ہے اس کو چیک کیا جا رہا ہے دریہا ہے جہلنم چونکہ دریہا جہلنم چھوٹا دریہا ہے بڑا دریہا نہیں ہے تو یہاں پھر تھوڑا سا پانی سکتہ بلند ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پانی بہاں نکل آتا ہے اچھا اب یہاں پہ میں بٹا سنوں ہیڈ سریموں کی بات کروں گا ہیڈ سریموں پہ کسان جو ہیں وہ مطالبہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے جو گیٹ ہیں وہ اٹھا دیر ہیں تاکہ وہ پانی وہاں سے گزر جائے اور پیچھے ان کی پسنے جو ہیں اس کا پانی نہ نکلے اب اس میں جو زلین تضامیم پہ ہی کہنا ہے کہ ہم نے چونکہ اور باقی نہریں ہیں جو وہاں سے گزر رہی ہیں ہم نے ان کو بھی چلانا ہوتا ہے ہم نے ساری صورتحال کو بدے نظر رکھنا ہوتا ہے اس لئے ہم لوگ یہ فیصلے کرتے ہیں اور کیونکہ باقی ابھی کوئی بڑے سلاف کا کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے لیکن چیک کیا جا رہا ہے اسی طرح انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے جو تازہ ترین جیلم کے حوالے سے ہو یا چناک کے حوالے سے ہو یا راوی کے حوالے سے ہو تو جو بھی نظریاؤں کی صورتحال ہوگی ملک میں جو بھی سلاف کی صورتحال ہوگی پچھلے گزشتہ تین سالوں سے ہم نے اسی طرح ریپورٹ کر رہے ہیں اور جو لیٹس صورتحال ہوگی جو جنون صورتحال ہوگی جو ایکچل جو اصل خبر ہوگی میں بھائی پریئیٹ کرنے کے لیے یا میں اپنی ویڈیو پہ بھیو ترانے کے لیے میں ایسا نہیں کرتا میں جو جنون چیز ہوتی ہے جو اصل حقائق ہوتے ہیں وہ آپ تک پہن جاتے ہیں تاکہ آپ کو پینک نہ ہو آپ پریشان ہو جو اگر پریشانی ہوگی ادھر پانے کی سطح بلند ہوگی جو حقیقت ہوگی وہ آپ کے سامنے ہمارے اس چینل میں جو ہے وہ رکھی جائے گی تو ناظرین ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولئے گا آپ کی رائے جو ہے وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے اچھی دیں بری دیں اپنی رائے کا جو اظہار ہے وہ نربانی کر کے جو ہے وہ لازمی دیا کریں تو مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ